کہ دیش کے تیسری مرتبہ پتھان منطری وزیراعظم نریندر موڈی نہیں بنیں گے اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس کا اس میں ساتھ دیں گے کیونکہ ہم نے ایک پبلیکلی ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے اور چہتی بات یہ ہے کہ ہم نریندر موڈی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو یہ نتیجہ کیوں آیا ان کو سلف انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی فوراں رہائی عمل میں لائے جائے گی خانونی طریقے سے کیونکہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کمزور پہ ظلم کریں گے تو اس کمزور کی تکلیف کو اوپر والا سننے والا ہے کانگریس پارٹی کا ہمیسہ بھی روز کرتے رہے ہیں لیکن کانگریس پارٹی میں سونیا گانڈی کی آپ ہمیسہ عزت کرتے رہے ہیں کیا سونیا گانڈی آپ کو پیٹیزہ طور پر انوائٹ کرتی ہے انڈیا الائنس میں تو آپ جائیں گے میں کیسی آر کی بھی عزت کرتا ہوں کرتے رہوں گا اس میں اس سے عزت کرنے میں بری بات کیا ہے نہیں نہیں سنیے نہیں نہیں ارے دیکھئے دیکھئے نا کہ یہ میں انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہوں ہم نہیں آپ کو اگر نیمنٹرہ دیا جاتا ہے سونیا گانڈی آپ کو بائی جد انوائٹ کرتی ہیں تو آپ آئیں گے ارے آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری عزت نہیں ہے ابھی بھر بھارے کیا بات ہے تین لاکھ سینٹالیس ہزار سے ہیدراباد کی عوام نے ہم کو کامیاب کیا یہ سب سے بڑی عزت دولت ہے میری میری لیے اب میں میں دیکھیں یہ میری لیے وقت کافی ہے جیسا ہمیشہ میں نے کہا کہ ہماری غریبی میں شاہی ہے خوش ہیں ہم اس میں سر کانسکیشن کے لیے کر آپ انڈیا مطلب انڈیا الائنس کے جو ٹاپ نیتا ہے ٹاپ لیڈرز ہے اس سے آپ کا بیار اتفاق رکھتا ہے تو آپ کیا نہیں ایک بہت کم سینٹس انڈیا الائنس اور بی جے بی اور انڈیا الائنس کی بیچ میں ابھی لگ رہا ہے تو آپ کیا ان کو اتلیس کے پوامل طور پر آپ کیا آپ کا سپورٹ زاری کریں گے یا پھر اس کے ساتھ سے اثر جو آپ بی جے پی کے قلاب سی اے اے ایرنازی انپی آر کے قلاب جو آپ ووٹ مانگے ہیں تو آپ کو بہت بڑی طریقے سے جیت بھی لیے ہیدراباد پر تو اس کو بھی آپ نیشنلی اٹھائیں گے کیا بلکل اٹھائیں گے ہم ہی تو اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کو برابر اٹھائیں گے کہنے کا مطلب جو آپ کو منڈیٹ یہاں پہ میرے ہاں ہاں نیشت رکھنے کے لیے ہاں ان داکتوں کو رکھنے کے لیے کیا ہیں انڈیا الائنس کے ساتھ دیکھئے میں نے شروعات میں ہی آپ کے پوچھے بغیر اس بات کو کہہ دیا کہ ہم نے ہماری پارٹی نے پبلیکلی اس بات کو ڈیکلیئر کیا کہ اگر نون بی جے پی نون انڈی اے کا کوئی شخص پرائی منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بن سکتا ہے تو یقینا ہم اس کی تائید کریں گے یہ اس لیے نتیجہ آیا کیونکہ دس سال میں بی جے پی نے جو نفرت کی سیاست کی تھی اس سے آج لوگ تنگ آ چکے ہیں بی جے پی نے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور وہ تمام کے تمام وہ خواب جھوٹے تھے تو نوجوان اس بات کو محسوس کر لیا کہ بی جے پی بی روزگاری ان کا مخدر بنا چکی ہے کسان پریشان تھا دلیت اور خاص طور سے جو لوگ سنبیدان کو چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ موڈی نے جو چار سو پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب ہم بیٹ کر کے سنبیدان کو ختم کرنے کیلئے کی ہے تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے اب اگر موڈی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لئے کیونکہ چار سو پار بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولوں ساڑے چار سو کسی نے کہا چار سو تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے مانے آپ کو کووہ کھانا پڑے گا تو اب نہیں معلوم کھائیں گے نہیں کھائیں گے مارک کہاوت ہے کسی ایک ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو جو بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں انہیں کہا ہیدر آباد ہم نہیں جیتیں گے خیر اللہ